اسمان بزدار صاحب آپ کہانے سے پہلے زبیر صاحب یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے آج کہا کہ پہلے دن سے یہ شور کر رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی اور یہ اس لیے کہ کچھ بینیفیشری سسٹم کے ابھی لیٹ آئے تو میں اس لیے ان کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بینیفیشریز ہیں سسٹم کے جو پہلے دن سے شور مچا رہے ہیں کیونکہ ان کو سسٹم اس طرح سوٹ کرتا تھا ہم کیونکہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ناکام اس وجہ سے نہیں ہے یا ناکامی کا نعرہ اس وجہ سے نہیں لگ رہا کیونکہ بینیفیشریز نعرہ لگا رہے ہیں اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ آپ کا پنجاب کام نہیں کر رہا اسمان بزدار صاحب آپ نے یہ سن لیا بزدار صاحب وہ اپنی پرفارمنس نہیں دے پائے معیشت آج ساڑھے چھے سو پوائنٹ مزید سٹاک مارکے لگر گئی ہے چھتی سزار پوائنٹ پہ آگی سے ہیں چھتی سزار لویسٹ ان ہسٹری اور چار سال کا لویسٹ تھا یہ ناکامی ہے کہ آپ سے معیشت پکڑی نہیں جاری سب سے پہلے اور پنجاب آپ سے چلایا نہیں جاری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ میں نہیں اگری کرتا بلکل کنسرنز جہاں وہ ہوں گی اور مالک صاحب ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں بڑا یہ لوجک کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ٹائمنگ کے انہوں نے بات کی ہے آتے ہوئے میں نے سنی ایک بات اسد عمر صاحب نے شروع سے جو بات انہوں نے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس پر بلیو بھی کرتے ہیں کہ شروع میں اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو شاید زیادہ سٹرنگن کنڈیشنز کے ساتھ آپ جاتے آپ کے پاس کشن کم ہوتا ابھی جو ہے آپ کے پاس تھوڑا بہت لیوے آ گیا ہے کہ آپ کو جو انیشل ایک کشن ملا ہے وہ آپ کو مل گیا ہاں اس بات پر بہرحال آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ اگر شروع میں آپ جاتے اور اب جب آپ جارے ہیں بیچ میں تھوڑا سا آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوجن لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اس وقت جاتے آئی ایم ایف کے پاس جیسی ہماری گارمنٹ آئی تھی تو ایک تو جو ہم نے کوشش کرنی تھی کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک پرنسپل سٹرنگ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے اور ہم اب بھی اس پہ بلیف کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ہم اب بھی اس پہ بلیف کرتے ہیں کہ تین چار سال ہماری گارمنٹ اگر ہو جائے لیکن اس وقت تو آپ کی مجبوری ہے کیونکہ آپ کو بالکل ایک بینک کراپٹ ایک بالکل خالی خزانہ ملا ہے اس کی وجہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ وجہ ہے آپ کی معیشت کی ناکامی کی اس ملک کے حالات دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو زبیر صاحب ہی ہیں انہی لوگوں کے کارنامے ہیں جو کہ ہمیں آج ان کے چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ نپٹانے پڑ رہے ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت عمر صاحب سے بڑے بھائی کی کرتی ہے چھوٹا بھائی گوگت رہا دیکھیں بیعہ صاحب کی یہ تو ان کی سائیت کا دوسری لیول پہ بھی یہی ہو رہا ہے باقی جہاں تک وہ در بھی بڑے بھائی کی چھوٹا بھائی گوگت رہا ہے جہاں تک یہ پارٹی کا پرابلم ہے جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے دیکھیں پنجاب جو ہے ہمیشہ سے ایک آسان صبح نہیں رہا گوان کرنے کا مشکل صبح سے لیے آپ نے احسان بھی لگا دیا جسے جو مشکل کام نہیں کر سکتا آسان کام کیا سکتے لیکن کاشیف عباسی صاحب دیکھیں عثمان بزدار صاحب کی چوئیس اگر مران خان صاحب نے کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ وہ آدمی ہے جو ڈوئر ہے وہ باتیں کم کرتا ہے میں ایک پوچھوں ان سے عثمان بزدار کو جانتے تھے آپ الیکشن سے پہلے میں ایسے ایک سوال پوچھ رہا ہوں بھئی ایک وننگ دیکھیں آپ اپنی بھائی میں صرف بات کریں کاش آپ اس طرح کی اچھے مشورے ارتنی تیز دفعہ میاں صاحب کے سامنے کرتے ہیں آج میاں نواز شریف کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہے میں صرف پوچھ رہا ہوں عثمان بزدار کو جانتے تھے جو ایک گووننگ مشین دیتے ہیں آپ ایک وزیراعلا کو ایک مشین ہوتی ہے جس کے اوپر وزیراعلا بیٹھ کے اس کو گوون کرتا ہے پرویس خٹک صاحب ایک ان کی خوشنصیبی یہ تھی کہ وہ جب آئے کم از کم وہاں کی جو کیپی کی پولیس تھی اس میں وہ کرپشن کا کلچر اتنا اس زمانے میں نہیں تھا اس کو ان کے بہتر کرنے میں سہولت ہوئی آپ نے جو پنجاب پولیس ہمیں چھوڑ کے دی ہے آپ نے جو پنجاب پولیس ہمیں چھوڑ کے دی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے کیا چیز چھوڑ کے دی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ طریقے اصاف کوشش کر رہی ہے بہترین یہ ہر چیز پیچھے پانے پر ڈالنا ایک ہر تک تو چل سکتا ہے چوڑا سا وقت دینا ہوگا پہلے چھے مہینے میں پہلے چھے مہینے میں چل جاتا تھا کہ ہماری غلطی نہیں پولیس